بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظر میں محسین میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج بدھ کا دن ہے اور تاریخ ہے بارہ جھو ناظر رات ہائی کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑاتی ہوئے لاہور ناظر رات ہائی کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑاتی ہوئے لاہور ائرپورٹ سے امران ریاض کو ایک بار پھر سے جھوٹے مقدمے میں لیندین کا ایک جھوٹ اور اس جھوٹے مقدمے کے حوالے سے پوری قوم پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طرح یہ پنجاب حکومت اس وقت ناظر کے جو والد جو پریس کنفس میں کہتے ہو دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو انٹرکی سیاست نہیں کرنی ہے ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اب اگر کوئی ایسا شخص جو حد جیسے فرائز کو انجام دینے کے لیے اپنی عبادت کو پوری کرنے کے لیے وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ حربیں اپنائے جا رہے ہیں اسلامباد آئی کورٹ نے جو ہے وہ فلی احکامات جاری کیے کہ عمران ریاض اپنی شورٹی بونڈ جمع کروائیں شورٹی دیں وزاعت داخلہ کے اندر اسلامباد آئی کورٹ کے اندر عمران ریاض نے وہ سب کچھ کیا اس کے بعد عمران ریاض کا نام پہلے ایسیل سے نکالا گیا پھر پی سیل سے ان کا نام نکال کے اسلامباد آئی کورٹ نے ان کو حکم جاری کیا اورر دیا وقیدہ کہ آپ جائیں آپ کو اب کوئی نہیں روک سکتا پھر رات و رات جو ہے وہ پنجاب پولیس کی جنب سے ایک جھوٹا منگڑت بوگس کیس درج کر کے ایک عام اصد نامی شہری کے مدیت میں درج کیا گیا ہے رات گئے آپ سب نے یقین ہے وہ دیکھا ہوگا اس وقت بھی سکرین کے پر آپ وہ فٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں چند جو ہے وہ نکاپوش شخص تھے اور چند پولیس اہلکار تھے جو اس وقت عمران ریاض کو رات کے اس پہر میں وہ گرفتار کرنے کے لئے ائرپورٹ پر موجود تھے عمران ریاض نے ائرپورٹ روانگی سے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا جس میں ان کا گناہ تھا کہ میں اس وقت تمام مقدمات میرے زمانت کے اوپر ہوں میں نے عدالت کو بھی اپنا بیان جمع کروایا ہے شوٹی دی ہے کہ نہ وہ پہلے کبھی اپنے مقدمات سے بھاگا ہوں نہ اب کبھی ان مقدمات سے بھاگوں گا مگر اس کے باوجود عمران ریاض کو باہر جانے سے روکا جا رہا ہے تو آخر وہ کون لوگ ہیں وہ کون شخص ہے جو عمران ریاض کو باہر نہیں جانے دے رہا جس کو لگتا ہے کہ عمران ریاض دیگر صحافیوں کی طرح جس میں صحابر شاکر ہیں موہد پیوزادہ ہیں جو دیگر پاکستان تلیکن صاحب کے لوگ ہیں وہ بیرن ملک جا کے وہ پاکستان کے ریاست کے اقلاع پروپاگنڈا رچا رہے ہیں حالانکہ عمران ریاض نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی صورت وہ سعودی عرب سے کسی اور ملک نہیں جائیں گے وہ واپس پاکستان آئیں گے اور انہوں نے آکے بقاعدہ عدالت کو تاریخ بھی دی کہ اس دن وہ عدالت میں پیش ہوں گے مگو اس کے باوجود ہائی کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑایا گیا اور عمران ریاض کو رات کے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اب اطلاع سامنے آئی ہیں کہ عمران ریاض کو گرفتار کرنے کے بعد مارٹن کچہری میں پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عمران ریاض کے اوپر ایک لینڈن کا مقدمہ درج کیا گیا اور اب آپ یقین کریں اندازہ لگائیں کہ عمران ریاض کے اوپر اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے بعد پوری قوم اس وقت ہاتھ اٹھا کے جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس حکومت کو بدوائیں دے رہی ہے اور یہاں تک عمران ریاض کا کچہری کے اندر کہنا تھا کہ پولیس والے رو رہے تھے پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں ہم بہت مجبور ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس وقت احرام کے حالت میں ہیں آپ حج جیسے مقدس فریزے کے لیے جا رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو روکا گیا ہے تو یہ اس وقت عوام کی بدوائیں اس حکومت کو لگ رہی ہیں عوام جو لیاں اٹھا اٹھا کے ان کو بدوائیں دے رہے ہیں ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ایک نوجوان کے ساتھ ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے دل خون کے آنسو رو رہا ہے اس وقت یہ عوام کا سخت ترین جو ردعمل ہے وہ سامنے آ رہا ہے پنجاب سرکار کی جانب سے نائکرام عمران ریاض کے اوپر ایک جو پاکستان چھوٹے منگڑک مقدمے جو دردج کیا گیا ہے جس میں عمران ریاض پر لین دن کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا وہ قائم کیا گیا اور ایک پر پھر بطنی فستائیت کا ثبوت دیا گیا تنقید سے اتنا کیوں درتے ہو کہ کبھی ہی تک عزت کے بل کے پیچھے چھوٹے مقدمات کے پیچھے چھپنے کی آپ کوشش کرتے ہیں اگر آپ صحیح ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں تو پھر اگر کوئی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے تو آپ اس تنقید کو برداشت بھی کریں یہ ہی تک عزت کا قانون جو آپ نے لائے آئی یہ وجہ ہی یہی ہے کہ عمران ریاض سمیت دیگر جتنے بھی صحافی ہیں جو آپ کے اوپر تنقید کریں گے آپ کے جتنے بھی آپ کے پلانز ہیں یا آپ کی چوریاں ہیں آپ کی کرپشن ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے تو آپ ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو عمران ریاض نے میڈیا سے ایک گفتگو کی ہے کچھائری کے اندر عمران ریاض نے بتایا کہ رات کو میں نے پولیس فالوں کو روتے ہو دیکھا اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیا جائے ہم بہت مجبور ہیں سال سے یہ مجبوریاں سن رہے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ حقوق العباد کی حق تلفیاں ہیں ان کو جب تک ظلم سہنے والا خود معاف نہ کرے اللہ کے ہاں بخشش کی امید یہ نہ رکھیں اس کے پر پاکستان طریقہ انصاف کے سابق اکرانما فواد چود نے بھی رد مل دیا فواد چود نے کہا کہ عمران ریاض کو حج پروانگی کے وقت حراست لیے جانے پر جو ہے ان کے جنم سے کہا گیا کہ اس طرح احرام میں گرفتاری عدالتی نظام کے موقع پر تمان چاہے حکومت فیصلہ کر لے عدالتی نظام پر قرار نہیں رکھنا تو جل صاحبان کو گھر بیج دیا جاؤ اور اختیارات پولیس کو سونک دے اگر ایسا ہی کچھ اپنا نہ ہے عمران ریاض نے حج پروانگی سے قبل جو ہے وہ اپنا احرام میں کھڑے ہوکے اپنا ایک بیان پر ریکارڈ کروایا تھا عمران ریاض کے جو وکیل ہیں عزت صدیق انہوں نے گرفتاری کی تصدیق کرتے بتایا تھا کہ محروف صحافی کے امراد دیگر ساتھی بھی موجود تھے جن میں ان کے ذاتی وکیل میال شفاق بھی شامل تھے عمران ریاض کو سادہ کپڑوں میں ملوظ افراد نہیں گرفتار کیا پولیس نے بغیر ورن گرفتاری کے گاڑی سے اتار کر لے گئی اس مقدمے میں پھر ان کو اب گرفتارین کی عمل میں لائی گئی ہے اور اب جو مقدمہ پراپیٹی کے لیندن کے تنازے کے حوالے سے عمران ریاض کو اوپر ڈالا گیا ہے اس میں فواد چودی لکھتے ہیں کہ عمران ریاض پر افیر عدالت سے عدالت سے فراڈ ہے امید ہے اسلام آدھائی کورٹ اس فراڈ کو روٹین نہیں لے گی اور عدالت احکامات کا مزاق نہیں بننے دیا جا گیا کیونکہ عدالت نے احکامات جاری کہے تھے اسلام آدھائی کورٹ نے احکامات جاری کہے تھے کہ عمران ریاض کو جانے دیا جا فواد چودی کہتے ہیں کہ عمران ریاض پر جو پرچہ درج کیا گیا بلکل اسی طرح افیر مجھ پر بھی کی گئی اور عدالت نے چھے دن مجھے ریمانٹ پر رکھا پہلے دن سے پولیس عدالت اور ہم مدعی ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی وہ کون ہے تاریخ مقدمہ جس میں کروڑوں دینے والا تاریخ وقت وقوع کچھ عرصہ قبل لکھ رہا ہے یہ پہلا مقدمہ ہوگا جو چار سو چھے کا جس میں اتنی جلدی اور بھونڈے انداز میں ایف آئی آر بغیر کسی کو سنے درج کی گئی ہے اب مدعی لا پتا ہے کیونکہ یہ مدعی اس میں ہے ہی نہیں اور بینہ مدعی کے یہ مقدمہ درج کیا گیا ادھر عمران خان کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے اس آڈیو کو آپ سن بھی سکتے ہیں عمران خان کی یہ آڈیو سپریم کورا پاکستان کے جو لائف سماعت تھی عمران خان کی اس سماعت کے دوران یہ عمران خان کی آڈیو لیگ کے گئی ہے اس آڈیو کو لے کے اب حل چل مچ گئی ہے کیونکہ اب وفاق کی حکومت اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس بجٹ سے پہلے عمران خان کی اس آڈیو کو وائرل ہونا لیگ کرنا یقینی طور پر اس حکومت کے لئے پرشانی کا باعث بن سکتا آپ تک لیتنے اپنی فیڈبیک ایرزار کمورس ساکرمناس میں ملے گا اگلی وڈیو تب تک لیلا حافظ